اس کے بعد یہاں سے سیدھا ہمارا رخ تھا مشہور زمانہ جھیل سیف الملوک کی طرف ناران کے پل سے جیپس کی بکنگ بہ آسانی مل جاتی ہے راستہ پہلے سے بہتر بنا ہوا تھا لیکن صرف 20 فیصد باقی راستے کی سٹوری ویسی ہی ہے جیسے 8 سال پہلے دیکھی گئی تھی جیسے ہی جھیل سیف الملوک پہنچے وہاں ہتے نگاہ جیپس ہی جیپس تھیں اور نہائیت رش تھا 20-30 فیصد جھیل کا حصہ برف کے بغیر تھا جہاں کشتی رانی کے دلکش مناظر دیکھے گئے 10,578 فٹ کی بلندی پہ واقعے اس جھیل میں عجب سہر اور حسن پایا جاتا ہے جو سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ناران ناران بریج پہ ہم پہنچ چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت یہ یہ لوہے کا جو پولت ہے پانی کا بھاؤ دیکھا جا سکتا ہے بہت تیز ہے بہت زیادہ شہر ہے اس وقت پانی کا یہاں پہ یہ ناران بزار شروع ہو گیا آگے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ناران جو ٹوریزم کی حوالے سے سیاحت کو بقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں لاہور کی اگر نظر سے دیکھا جائے لاہور سے تو سب سے پہلے مری ہے قریب اور اس کے بعد جو بات کی جاتی ہے وہ ناران کا غان کی ہے ناران کا ذکر آتے ہی سیفل ملوک جیل ذہن میں آتی ہے اس وقت ہمارا پلان ہے سیفل ملوک جیل جالے کا اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیپس ہڑیں گے یہ جیپس کا ایریا ہے جہاں پہ ہم بوکنگ کروا کے جائیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے آدھے گھنٹے کا سفر ہے سیفل ملوک جیل پہنچنے کے لیے اور وہاں کے خوبصورت مناظر بین چلاب سے شیئر کروں گا جیسا کہ پورے پاکستان کی ویڈیو سیریز مختلف ہمارے علاقوں کی آتی ہے خوبصورت وادیوں کی آتی ہے آپ پسند کرتے ہیں دوست دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ اور خاص طور پر میری درخواست ہے ان دوستوں سے جو دیکھتے ہیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں اپنا لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں جو نئے دوست ہیں وہ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں یہاں سے ہم جارے ہیں سیفل ملوک جیل اور وہاں کے خوبصورت مناظر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو راستہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا راستہ جو لوگ نہیں آئے وہ اس کو جارا سمجھ سکتے ہیں کہ آف روڈ ٹریک ہے آف روڈ ٹریک ہے فور بائی فور کا جیپ کا ٹریک ہے اور اس وقت کی جو سیچویشن نے ٹریک کی وہ دیکھتے ہیں میں تقریباً میں آٹھ نو سال بعد دوبارہ جا رہا ہوں سیفل ملوک جیل پہ ناران تو کئی دفعہ نہ ہوئے لیکن سیفل ملوک جیل آج میں کافیت سے بات جا رہا ہوں یہ بیک گراؤنڈ پہ میرے بیک پہ دیکھا جا سکتا ہے یہ راستہ ہے جہاں سے ناران کے اس بریڈ سے جو کہ آپ نے بھی دیکھا ہے یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے وہاں کے انچہ اللہ خوبصورت مناظر آپ سے شیف کروں گا تینکو سلام علیکم دوستو اس وقت جیپس میں ہم بیٹھ سکے ہیں سیفل ملوک جیل کے لیے اور یہ ناران بزار والی سائیڈ آئے اور یہ ہم گھڑے میں اس وقت اس بریڈ پہ ہیں جو کہ آئیلن بریڈ ہے سیفل ملوک جیل والا یہ ٹریک ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لیک سیفل ملوک یہاں سے اس کا راستہ شروع ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے پونے گھنٹے کا چالیس منٹ کا یہ سفر ہے اور یہاں سے ہم اپنا سفر شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ ہم پونے گھنٹے میں سیفل ملوک جیل پہ ہوں گے یہاں کا جو راستہ ہے کس طرح کا ہے اب جا کے دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور سیفل ملوک جیل کی خوبصورتی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ سیفل ملوک جیل کا جو ٹریک ہے راستہ ہم نے ابھی سفر شروع ہو چکا ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں سے بوکنگ ہوتی ہے جیپس کی بہت زیادہ رش ہے کافی زیادہ جیپس کڑیں گے یہاں پہ تقریباً آٹھ نو سال بعد دوزار پندر میں آئے تھے تقریباً نو سال بعد ہمارا یہاں پہ سیفل ملوک جیل جانا ہو رہا ہے سڑک شروع سے ہی پوٹی بھی ہمیں ملتی تھی اب یہ یہاں سے یہاں سے ٹریک یہاں سے ٹریک پہلے ہی آف روڈ شروع ہو جاتا تھا شروع سے ہی اب یہ والا پیچ بنایا ہے آگے کی صورتیال بھی دیکھتی ہیں ابھی عمر بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں عمر بھائی کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے عمر بھائی جی جی جب یہ نو سال پہلے یہاں پہ ایسے نا تو یہاں پہ پہ پہاڑی نہیں تھے نہیں نہیں نیچے زمین ہی زمین تھی یہ ریکستانسہ تھا پھر تفاہن آئے آندھی آئیں جس طرح ہم آپ کو یہ پہاڑوں کی قانی سنا رہے ہیں یہاں پہ سہرہ ہوتا تھا سہرہ ہوا تفاہن آتے تھے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ بن جاتے تھے ریت کے تو انہوں نے ادھر کے لوگوں نے مقامی لوگوں نے ان کو پانی دینا شروع کیا پہاڑوں کو وہ جو مٹی کے پہاڑ دینا وہ پھر خاد ڈالی انہیں اتنے کچھ جالتے رہے وہ بڑھتے گے بڑھتے بڑھتے آج اتنے بڑھے ہو گئے ابھی بھی مسید یہ بڑھ رہے ہیں ابھی انہوں نے اوپر پانی دیا جا رہا ہے آفہ صاحب انہوں نے سال کے لئے آرہا سیلیبریٹ کرنا ہے انہیں پہاڑاتی آج ان کو پونے پہنتی سال ہو گئے ہیں آج ان کو پونے پہنتی سال ہو گئے ہیں تو اس کی ہم بڑھے منانے آئے ہیں تو ہم ایک پہاڑ کاٹیں گے اس کے لئے کئی پہاڑوں کو چھلی رائٹ سپورٹ کلایا گیا سو جیسے زیادہ اوگر فلو ہو رہے ہیں ہم ہالی ہاتھ آرہے تھے ہمیں بند ہوگی ہے ہم ہالی ہاتھ آرہے تھے لوگ نے گیا تو اسی پہاڑا کو چلے ہو خالی ہاتھ لے چلے ہو انہیں یقین منو اٹھ کلو امب لے نے چلے پانی دیا بہتلا بھی بہت بہت رہے تھے بچے جو باد شروعی تھی بہت لنبی نگل گئی تھی بہت لنبی نگل گئی تھی بہت لنبی نگل گئی تھی اس باتیں پانی نگل گیا تھا فضول پکواز جتنی مرضی کر آ لیں آپ ان سے کام کا کام نہیں ہوتا ہے ان لوگوں سے ٹھیک ہے نا ٹور سارا بڑا پڑا ہے ہمارا نگلے کہیں تھے پہنچے کہیں ہیں جائیں گے کہیں مقدر کہاں سے کام ملے گیا شکران پہنچنے کا تھا لیکن یہ ناران میں ابھی یہ ناران کی خوبصورتی ہو یہاں کا موسم بہت زیادہ پسند آیا اور سیف الملوک جیل جانے کا اپنے فیصلہ کیا ہے وہاں کے منازین چل آپ سے شیئے تھے سنیں گے موسیقی 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 تو دوستو اس وقت تر کافی ایک ٹکٹک آف روڈ کے باد شروع الہی سن بہتر تھا اور بہت زیادہ جیپس ہیں اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ رائش ہے یہاں پہ ہم کریں گے پارکنگ اور پارکنگ کے بعد سیفل ملوک جیل کے پاس جائیں گے اور وہاں کے مناظر بھی انشاءاللہ آپ سے شہر کرتا ہوں بہت زیادہ رائش ہے سیفل ملوک جیل پہ جیسا کہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جیپس سے ابھی ہم اترے ہیں اور وہ بیک پہ دیکھا جا سکتا ہے سیفل ملوک جیل کے خوبصورت مناظر اور یہ برف وہ چوٹیاں جو اس کے چاروں طرف ہیں تین طرف ہیں بلکہ اس طرف سے ہم آئے ہیں اور یہ باقی دائیں بائیں کے مناظر ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پہ پارکنگ کا کیا سیزلہ ہے جیپس کا دیکھ سکتے ہیں دور دور بہت زیادہ رائش ہے اور یہاں پہ ٹوکن سیسٹم اور نمبر سیسٹم ہوتا ہے اس کے مطابق گاریاں نکلتی ہیں جیل کے قریب جاتے ہیں اور جیل کے قریب جاتے ہیں وہاں کے خوبصورت مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں برف پہ چلنے کے لیے بڑے شوز اور یہ سٹکس ملتی ہیں یہاں سے لے کے اگر برف کا بھی کافیت تک یہاں سے دھائی ہو چکی ہے زیادہ برف کا مسئلہ ہوتا ہے اب اس چیز کی ضرور پڑتی ہے یہ پکچرز بنانے کے لیے ایک سپورٹ بنائے یہاں پہ اس کے درمیان میں بیٹھ کے اس کے سائیڈز پہ بیٹھ کے یہاں پہ پکچرز بنائی جاتی ہیں ہاں جی خرگوش ہیں سنو ریبٹ یہ ہیں جی سنو ریبٹ یہاں پہ بیٹھ کے لوگ پکچرز بنواتے ہیں اور یہاں کے کچھ سپیسیفک چارجز ہیں کچھ چیز کی دعا ہو رہی ہے ہوتل کی افتتہ ہوتل کا افتتہ ہے جی دعا ہو رہی ہے اللہ تعالی جو ہے نا ان کے ہوتل میں ان کے وزنس میں کام میں برکت مسیح فرمائے یہی سورتیاری جی سیفر ملوک جھیل کی اس وقت اس وقت ہم جھیل کے قریب جا رہے ہیں لیکن چلنے کے حوالے سے کافی کیرفل ہی ہوگی چلنا پڑا ہے کیونکہ شوز جو ہے نا یہاں پہ پاؤں پیسلتا ہے بہنی احتیاط سے جانا پڑتا ہے جھیل کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں راستہ جھیل اس سائٹ سے ہے دیکھنے میں لگ رہا کافی قریب ہے لیکن کافی دور ہے یہ جیسے کہ وہ نیچے لوگ کھڑے ہوئے بلکل نیچے وہاں تک ہم نے جانا ہے یہ ہے دوستو سیفر ملوک جھیل بہت ہی خوبصورت مناظر ہے یہاں پہ پریوں کی داستانیں سنانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ان داستانوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ بہت زیادہ پسند آئے گا اور کچھ لوگ گھڑوں پہ بھی اس کو جھیل تک مہنچتے ہیں کیونکہ بیس پچیس مینٹ لگ جاتے ہیں اوپر جانے کے لیے موسم ٹھیک ہو تو جیپس کافی قریب اتارتی ہیں اور فروزن ہے زیادہ تر جو اس کا یہ درمیان مالا حصہ دیکھا جا سکتا ہے یہ برف جمیمی ہے سیفر ملوک جھیل کے اوپر یہ برف کا حصہ ہے اور بہت خوبصورت یہ برف پوش چوٹیوں کے درمیان سیفر ملوک جھیل امید ہے کہ آپ کو یہ وی لاغ جس کے اندر یہ سیفر ملوک جھیل کا ہم نے ٹور کیا ہے یہ خوبصورت جھیل آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور امید یہ مزمل بھائی ہیں میرے ساتھ مزمل بھائی میرے کلیگ ہیں میرے دوست ہیں یہ بھی ملے ساتھ ہیں بہت ہی ایسا وی لاغ بناتے ہیں آپ جب بھی ان کا وی لاغ دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے یہاں سے ہماری واپسی ہے اور یہ سیفر ملوک جھیل کے خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں اور اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی